نمسکار آداب آپ کا میری اپنی محفل افسانے کے سورنگ میں ایک بار پھر سواغتے استقبال ہے جیہاں وہی محفل جس میں میں آج کل آپ کو الگ الگ لیکھکوں کے افسانے سنا رہا ہوں آج میں آپ کو سکار سنا رہا ہوں اکرام اللہ کا افسانہ ماتا رانی جیہاں ماتا رانی چار پانچ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں کےکر کے درخت کی جڑ میں ایتوں کے چولے پر ایک ننی سی کلیا رکھے چاور پکانے کی کوشش کر رہی تھی دوئے سے ان کی آنکھوں اور ناکھوں سے سپڑ سپڑ پانی بہ رہا تھا پھوکے مار مار کر مغد خالی ہو گئے تو ایک ذرا سا شولہ تھوڑی دیر کو لہرہ کے بجھ گیا وہ پھر پھوکی اور پھوکے مارنے میں جڑ گئی راکھ اڑ اڑ کے کچھ تو ان کے بکھرے اُلجے بالوں پر اور کچھ کلیا کے اوپر گرتی ایک ادھیر عمر عورت اور اس کی سولہ سترہ سالہ شرمیلی بیٹی ہاتھوں میں تسلے پکڑے ان کے پاس سے گزری تو ادھیر عمر عورت یہ کہے بنا نہ رہ سکی ہائے ہائے ساری عمر یہی کڑوا دھواں اور یہی بے بس آنکھیں ہونی ہیں ابھی سے کیوں تو بھوکتی ہو چاچی ہم گڑڈی کے بہاں پر بھات پکا رہی ہیں مرو پکاو کسی کے کہے سے آج تک کوئی باز آیا جو میرے کہے سے تم باز آوگی وہ ساتھ ہی جوہر کے کنارے بیٹھ کے گیلی کالی چکنی مٹی کے تھوبے دونوں ہاتھوں سے نکال نکال کر تسلوں میں بھرنے لگی ایک طرف بہت سی عورتیں گیلے نچڑتے کپڑے پہنے سمٹی سمتائی بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی انہیں گیلے کپڑوں میں سے بدن کی چھلکیاں چُرائے جانے کا خوف تو تھا مگر چونکہ گروہ میں تھی اور جتنی احتیاط ممکن تھی کر چکی تھی اس لئے قدرے بے خوف ہو کر باتیں بھی کر رہی تھی اور ہس بھی رہی تھی پھیلہ ہوا وسی جوہر گاؤں کے باہر بنے ہوئے کچھے نیچے مکانوں میں پرے ہٹ کر گاؤں کی پوری لمبائی کے ساتھ جو ایک کلومیٹر کے قریب ہوگی ہلکی سی قوس بناتا دورتا چلا گیا تھا چھوٹے چھوٹے جگنیوں جیسے پھیلے پھیلے پھول کیکر کے درختوں کی لمبی قطار سے برس برس کر جوہر کے کنارے پر ہر طرف پھیلے ہوئے تھے سیاہ کھردوری خال سے ڈھپے بڑے بڑے تنو والے کیکر برسات کے زمانے کی پونم ہوا چاٹ چاٹ کر تیز چمکدار سیاہ گھن رنگ کے ہو رہے تھے اور جلتی بھی دھوپ ان میں بوچل سکندھ کشید کر رہی تھی جو پھولوں کی دھیمی مہک کے ساتھ مل کر گرم اور حب زدہ ماحول میں کسی ٹھوس چیز کی طرح اٹکی کھڑی تھی گاؤں کے سامنے والے کنارے کسان کھیتوں میں حل چلا رہے تھے تو تو بج جائیں کہ آواز اڑ کر کبھی کان میں آ پڑتی دو کسان چمڑا مونڈے ہوئے بڑے سے ٹوکرے کو دونوں طرف سے رسیاں ڈالے آمنے سامنے کھڑے ہو کر جوہر میں سے پانی نکال نکال کر کھیت پہ ڈال رہے تھے دو لڑکے تہمت کو جال بنایا مچھلیاں پکڑ رہے تھے اس کنارے چونکہ ہلچل بہت کم تھی اس لیے تیز روشنی سبزی مائل شفاف پانی میں نظر کو ستے سے بہت نیچے تک اپنے ساتھ ساتھ لے جاتی کیروں کی ننی ننی جانے ادھر سے ادھر پھسلتی ہوئی یوں دکھائی پڑتی تھی جیسے کسی ہنگامی صورت ہے حال سے بچ نکلنے کی کوشش میں حالانکہ وہ صرف خوراک کی تلاش میں سرگردہ تھے تہمے ہوگے جھاڑ جھنکار ہولے ہولے سر ہلا رہے تھے کونوں میں سب سب کائی کے اندھے ٹاپو تھے ایک طرف کو کول کے پھولوں کا جھمگٹا سا تھا جوگر کے گاؤں والی طرف بھیسوں کا غول پانی سے تھوٹنیاں باہر نکالے آنکھیں بند کی یہ مست پڑا تھا پورے کنارے پر لڑکوں کی بے شبار چھوٹی بڑی ٹولیاں مختلف کھیل بڑے جوشوں خروش سے کھیلنے میں مصروف تھی جوہر کے درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس میں چھوٹی ایٹ اور چونے کی کائی سے سیاہ پڑی ہوئی بڑی سی ممٹی تھی جو ماتا رانی کی سماگی تھی زندگی کے درمیان موت ہی کی طرح اٹل اور ہما وقت موجود موت کی ایک نشانی جو سدیوں سے وہاں کھڑی تھی تسلو میں مٹی بھرنے والی عورتوں سے ذرا ہٹ کر ایک لڑکا سب سے الگ تھلک بیٹھا ایک بڑے بھاری سوکھے لکڑ پہ چکنی مٹی سے بیل بنانے میں مغرق تھا تین چار بیل لکڑ پہ قطار میں بنے رکھے تھے سی کوہن دم ہر تفصیل مکمل تیز دھوک میں پسیدے کے قطرے اس کی ناک سے تپک رہے تھے مگر وہ بے خبر اپنے کام میں مصروف تھا دونوں ماں بیٹھ کی تسلوں میں چکنی مٹی بھر چکی تو جوہڑ میں ہاتھ دھو کر تسلے وہیں چھوڑتی ہوئی کپڑے دھوتی عورتوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی ایک نے پوچھا بھاگو برکھا کے دنوں میں کوٹھے لیپو بھی کیا علی نہیں چوروں کو مٹی لگانی ہے بھاگو نے پوچھا کچھ پتہ چلا کہ ایشری کو کون مار گیا ہائے ہائے بیچاری ایشری کیا خبر کون مار گیا اسے وہ تو نہ کسی کی اچھائی میں نہ برائی میں بس سارا دن اپنے گھر میں بیٹھی رامائن کا پارٹ کرتی رہتی ہاں دن میں ایک مرتبہ مندر ماتھا ٹیکنے غرور جاتی اسے کیوں خطل کر دیا کسی نے یہ دھن بھی تو جان کا روک ہوتا ہے سنا ہے کہ اس کے پاس دس تھیر سونا تھا اب خود سوچ لو چاندی کتنی ہوگی ہزاروں روپے نقط دولت لوٹنے کے بعد مار دیا کسی نے ایک عورت بولی میں صبح پتہ چلنے پر ایشری کے گھر گئی تھی وہاں بہت دنیا اکٹھی ہو رہی تھی داکووں نے سندوکوں میں سے ایک ایک چیترہ تک نکال کے دالان اور سہن میں بکھیرا ہوا تھا اور ان ریشمی کپڑوں کے دھیروں میں ایشری آوندھے مو مری پڑی تھی اس کے سفید بال خون میں لد پتے ظالموں نے اس کا سر لاتھیوں سے کچل کے رکھ دیا تھا ماں ماں بھاگو کی رڑکی بولی اس نے وہی تھی نا بہت بڑی سی جو لاتھی تیک تیک کے چلتی تھی اور اس کا بڑا اونچہ پکا دو منزلہ گھر تھا سندو چاٹوں کے گھر کے قریب ہاں وہی اری یہ سیٹھوں اس گمہ میں بہت بڑا گھر تھا ہزاروں لاکھوں روپے کا سہو کارے کا کام تھا جب سرکار نے سوت کا دھندہ بند کرا دیا تو ان کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا ان کے سارے رشتے دار گاؤں چھوڑ کر بڑے بڑے شہروں میں جا کر بے اپار کرنے لگے لیکن ایشری اور اس کا پتی بوڑے تھے اور کوئی اولاد نہیں تھی جسے کارن شہر جاتے یہیں پڑے رہے ہیں آٹھ دس سال ہوئے بوڑھا مر گیا تو پھر ایشری اکیلی کہاں جاتی سنا ہے بوڑے کا ایک بھتیجہ ہے جو کسی شہر میں رہتا ہے بہت بڑا سیت ہے اب بچا کچا دھن سمیتنے آوے گا ایک عورت کہنے لیکن ایشری کا نہ کوئی آگے تھا نہ پیچھے اس نے اتنا دھن کیا کرنا تھا اپنے ہاتھوں سے پن کرتی تو اگلا جیون بھی اچھا گزر جاتا اگر ویسے مر جاتی تب بھی تو یہ دولت اس کے پتی کے بھتیجے کوئی ملنی تھی اس کے کس کام آنی تھی خام خامے جان بھی گوائی پھن کرنا بھی تو ہر کسی کے کرموں میں نہیں ہوتا پگرے گاؤں میں ایک شانتی نائن تھی جو کبھی کبھار پھر کھر چلی جایا کرتی تھی وہ بھی کام کاش کرنے اس سے کچھ دے دلا دیتی اگر اس سے کچھ دلا دیتی ہو تو کچھ پتا نہیں کبھی دو چار سیر دانے دے دیئے یا پرانا لتا اٹھا دیا تو وہ پون تو نہیں کہلاتا ایک جوان سے اولاد پوچھنے لگی ماسی ماتھرانی کی سمادھی پر دور دور سے لوگ اولاد کے لیے منتیں ماننے آتے ہیں کسی کی آخر مانی جاتی ہوگی تم ہی تو آتے ہیں بیشری نے اولاد کے لیے کچھ نہ کیا بوڑی عورت نے اپنے اردگرد گیرہ دپٹر لے پرکتے ہوئے کہا بیٹی اپنے وقتوں میں جو کچھ اس سے بن پڑا ہوگا کیا ہوگا کوئی بھلا کسر چھوڑتا ہے لیکن ماتھا رانی ہر کسی کی منت تھوڑا ہی مان لیتی ہے ہاں ایک دھنگ ایسا ہے جو سنا ہے کبھی اکارت نہیں جاتا مگر ہے وہ بڑا کٹھن اور کٹھور اور ہر کسی کے بسکا بھی نہیں کوئی ایسا سیانہ برہمن جس نے ودیہ صد کی ہوئی ہو ساتھ دینے کی حامی بھرے تو یہ بڑھتا جا سکتا ہے اس کے بینا نہیں بات کرتے کرتے بڑیانے اپنی چھوٹی بہو کو آواز لگیں اے بہو اے جیتو دیکھ تو میری سنوار کرتا اب تک سوک گئے ہوں گے میں تو یوں بند کے بیٹھے بیٹھے تھک گئی جوان عورت اب بے قراری سے بولی مانسی جلدی سے بتا دو کیا ہے میری بھائی کی شادی ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں بڑے جتنکی ہے مگر پتا نہیں کیا بات ہے اب تک بھاوی کا پاؤں بھاری نہیں ہوا ایک عورت جو پتھر کے سل پر کپڑے ڈنڈے مار مار کر دھو رہی تھی ہاتھ روک کر جیلے کے انداز میں بولی ایشری تو مر گئی پر اب تھانہ گاؤں میں آ کر بیٹھ جائے گا پتا نہیں کتنے مہینے تک ہم پر یہ بھاری بنی رہے گی یاد نہیں جب شیر سنگھ اور رام سنگھ کے دھڑوں میں لڑائی ہوئی تھی اور دونوں طرف کا ایک ایک آدمی مارا گیا تھا تو چھے مہینے تک تھانہ گاؤں میں بیٹھا رہا تھا گھر گھر فاقے ہونے لگے تھے بڑے بڑے رانی خانوں نے موچھے نیچی کر کے اپنے اپنے بال بچوں کو اگلی فصل کے آنے تک دوسرے دیخاتوں میں سسرال کے ہاں بیٹھ دیا تھا گھر گیا اس بات پر متوجہ ہو کر کہنے لگی سچ کہتی ہے سندھ کو مرنے والے کوئی مارنے والا کوئی اور بیچ پر گاؤں کے بے گناہ باسی پھر پسکے رہ جائیں گے دودھ کی باردیاں بھر بھر کے وہاں جائیں گی اور ہمارے بچے ایک ایک بون کو ترسیں گے منوں کے حساب سے اناد گھروں سے نکل کر وہاں چلا جائے گا انڈوں کے جھول اور مرگیوں میں ٹوکرے گھر گھر سے لٹ کر نمبردار کے ڈیرے پر پہنچا دیے جائیں گے کام کرنے والے بیگار بھکتائیں گے کھڑی فصلے بینا پانی سوک جائیں گے اور تیار کو کاک کوو پہ نوچ لیں گے جوان اولد بڑیا کو مخاطب کر کے کہنے لگی واہ گرو سے خیر مانگیاں کیوں بڑی باتیں مو سے نکالتی ہو پچھلی مرتبہ تو پورے گاؤں میں جھگڑا پھیلا ہوا تھا اس لیے تھانا چھے بہینے بیٹھا رہا اب کیا تو کیا کہلی بڑی کو کسی نے چوری چھپے بار دیا ہے اس لیے بات لمبی نہ ہوگی اور پھر جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہنا ہے ہمارے فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے ماں تو بس جلدی جلدی سے وہ ترکیب بتا دے جس سے میرے بھائی کے اولاد ہو جائے بڑیا بولی اچھا بھائی جو ہوگا تو دیکھا جائے گا اور پھر جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا تو ترکیب سیکھ لیں لیکن ایک بات بتا دو یہ تیرے یا تیرے بھائی کے کرنے کی ہے نہیں اچھا خیر سن میں ان لڑکیوں اچھا خیر سن میں ان لڑکیوں جنتی رہوں گی اچھا سن میں ان لڑکیوں جتنی رہی ہوں گی بڑیاں نے گڑی کی شادی رہ چاہتی لڑکیوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کار ان لڑکیوں نے اشری گاؤں میں نئی نئی بیعہی آئی تھی بڑے جاگیردار کو جوان بیوی بیعہ کر لائے ہوئے بھی دو سال ہونے کو آئے تھے مگر اس کی اولاد کی آشہ پوری نہ ہو سکی تھی ایک برہمن نے جاگیردارنی کو بتایا کہ کوئی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہو اور میں اس کا جیون منتر پڑھتے ہوئے ماتا رانی کی سوادھی پر اپنے ہاتھ بھیٹ کروں پھر تم اس کی لاش پر کھڑی ہو کر نہ ہو تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ تو بھاری منتر کی اچھا پوری نہ ہو جاگیردارنی نے کیا کیا کہ گاؤں میں ایک نند نامی چمار ہوتا تھا اس کا پانچ سال کا اکلوتا بیٹا تھا اسے موقع پا کر اٹھوا لیا بچہ ایسا مضبوط ہاتھ پاؤں کا کہ کیا بتاؤں ہما وز کی رات آدھی گزری تو جاگیردارنی اور برہمن بچے کو پکڑے ماتا رانی کی سوادھی پر پہنچ گئے برہمن نے منتر پڑھتے پڑھتے تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ بچے کا سر تم سے جدہ ہو کر الگ جا کر دور گرا پھر بچے کے لاش کے اوپر کھڑے ہو کر جاگیردارنی نے اپنے بدن سے کپڑوں کا آخری تار تک اتار پھیکا اور اسی طرح پورے قدر کھڑے کھڑے بینا کسی ججک لاج کے شنان کیا اس سمئے برہمن منتر پڑھ رہا تھا جب جاگیردارنی نہا چکی اور برہمن منتر پڑھ چکا تو جوہر کے کالے پانی سے پانچ سر باری باری اُبرے اور انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں سچ مچ جاگیردارنی کے اوپر تلے پانچ بچے پیدا ہوئے چمار اور چبارہ کچھ دنوں تک گاؤں کی گلیوں میں روحتے پھرتے رہے ہیں کسی نے ان کی نہ سنی پھر گمسم سے ہو گیا ہے اور چھے مہینوں کے اندر اندر دونوں مر گئے ہیں اب بتا تیری بھاوچ اور بھائی یہ ہتیا چار کر سکتے ہیں اور آج کے زمانے میں ایسا ویدوان پرہمن کہاں ملے گا نابا بنا ایسی اولاد سے بنا اولاد ہی بھلے ہم کون سی جاگیردارنی ہیں جو اولاد نہ ہوئی تو وہ خالی رہ جائیں گی بھاگو نے اپنی بیٹی کا مخاطب کرتے ہوئے کہا اٹھنی پیٹو چلیں ان کی باتیں سنتی رہے ہیں تو ہمیں شام پڑ جائے گی بھاگو نے پیٹو کا تسلہ اٹھوایا اور کمر لچکاتی گھر کی جانب چل پڑی خود ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اسے بھی تسلہ اٹھوایا تو مٹی کے بیل بنانے والا لڑکا نظر پڑا اس نے چھے مختلف ڈیل ڈال کے بیل بنا کر لکڑے کے اوپر سا جائے ہوئے تھے اور ساتھوہ بنانے میں محف تھا بھاگو نے آواز دی جنگو جنا تسلہ اٹھوا دے وہ بھاگو کی آواز سننی ان سننی کرتے ہوئے اپنے کام میں غرق رہا وہ غصے میں بولی آبے آتا ہے یہ آ کر لگاؤں تیرے ایک جنگو کام چھوڑ کر اگنا اٹھا اور دورتے دورتے ہوئے جا کر تیزی سے اسے تسلہ اٹھوا کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا بھاگو بولتی ہوئی جا رہی تھی سیدھے سبحاؤں کو تو اس دنیا میں کوئی مانتا ہی نہیں لڑکیاں کچھے پکے چاول ہتیلیوں پر رکھے مزے لے لے کر کھا رہی تھی ایک لڑکی بتانے لگی پتہ ہے سمادھی کے اردگرد پانے پاتال تک گہ رہا ہے پتہ ہے سمادھی کے اردگرد پانی پاتال تک گہ رہا ہے پاتال میں مہترانی کا بہت بڑا محل ہے جہاں وہ سونے کا تاج پہن کر سونے کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے اور دیو لوگ کی افسرائیں انہیں چوری جھلاتی ہیں جیسے گردوالے میں گرن صاحب پہ چھلاتے ہیں وہ ستی صاحب اتری تھی اس لیے پرلوک میں ان کی اتنی مہمہ ہوتی ہے لڑکیوں نے پوچھا وہ ستی کیوں کیوں کر ہوئی تھی لو سنو بہت پرانے زمانے میں ہمارے گاؤں میں ایک راجہ راج کرتا تھا اور ماتا رانی اسی راجہ کی رانی تھی راجہ اور رانی میں بہت پیار تھا ایک دن یوں ہوا کہ راجہ وزیر کو ساتھ لیے جنگل میں شیک شکار کھیلنے گیا راجہ اپنا دھیان لگا شکار کا پیشہ کر رہا تھا کہ وزیر کے دل میں بے ایمانی آگئی اور راج پاٹھ ہتیانے کے لالچ میں ایک تیر تاک کے راجہ کی پیٹ میں ایسا مارا کہ چھاتی کے پار نگل گیا اور راجہ وہیں گھوڑے سے گرا اور مر گیا رانی کو پتا چلا تو ایک گھوڑے پہ خود سوار ہوئی اور دوسرے گھوڑے پہ دس بارہ برس کے راج کمار کو سوار کرا کے ساتھ لیا اور محل کے باہر گاہ والوں کو اکھٹا کر کے کہا وزیر تو ادھرمی ہوا کہ جس راج اور راجہ کی رکشہ اسے اپنے خون سے کرنی تھی اسی راجہ کے خون میں اس نے اپنے ہاتھ رنگ لیا اور راج کے در پہ ہوا تم میرا ساتھ دو تو میں پرتکیا کرتی ہوں کہ آج شام ہونے سے پہلے پہلے ان تینوں کاموں کو نبٹا دوں گی جنہیں نبٹانا اب میرا دھرم ہے پہلے تو وزیر کا سر اڑا کے راجہ کے خون کا بدہ لوں دوسرا راج کمار کو تلک لگا کے اس کے پتا کے سنگاسن پر بٹھاؤں اور تیسرے راجہ کی دے کے ساتھ اسی چیتہ میں جل کے ستی ہو جاؤں کیونکہ اس کے بینا جینا میرے بس سے باہر ہیں ہزاروں لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جو جس کے ہاتھ میں آیا لے کر رانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا ہٹکی پکی رانی نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا دو پہے ڈھلنے تک وزیر کو مار کے اس کی لاش کو کتوں کوووں کو ڈالا اور راجہ کی ارثی اٹھوا کر محل میں لائی برہمنوں کو بدوا کر بیٹے کو سنگہ سن پر بٹھلا کر راشتے لگ لگوایا اور سورجھلنے سے پہلے پہلے مردہ راجہ کا سر گھوڑ میں رکھ کر ستی ہونے کے لیے چیتہ میں بیٹھ گئی ساری پرجہ درباری پروہید برہمن اور نیا راجہ سامنے ہاتھ بادے کھڑے تھے اور بنتی کر رہے تھے کہ ابھی راج اور راجہ کو آپ کی رکشہ کیا وشکتہ ہے آپ ستی نہ ہو راجی نے کسی کی ایک نہ سنی اور راجہ کو حکم دیا ہے کہ چھتا کو آگ دکھاؤ اس کی کیا مجال تھی کہ حکم نہ مانتا پل بھر میں شولے آسمان کو چھونے لگے اور دیکھتے دیکھتے دونوں کی کائع راک کی ایک ایسا ڈھیر بن گئی کہ ایک راک کو دوسرے سے الگ نہ کیا جا سکتا تھا جس جگہ آپ سمادھی ہے وہیں پہ چیز آتی جس پہ وہ زندہ راجی مردہ راجہ کے ساتھ ستی ہو گئی تھی نئے راجہ نے اپنی ماتا پتا کی راک اور پھول وہیں کٹھے کر کے دبا دیئے اور اوپر سمادھی بنا دی حیرانی کی بات ہے کہ سمادھی تو دونوں راجہ اور رانی کی ہے لیکن کہلاتی ماتا رانی کی سمادھی ہے راجہ کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا اب بھی ہر مہینے امعوس کی رات جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو ماتا رانی تخت پر بیٹھی پاتا سے اپنی سمادھی پہ آتی ہے اس لمحے اتنی روشنی ہوتی ہے جانو دن ہو گیا ہے پھر وہاں پاروٹی جی آتی ہیں ماتا رانی ان کے پاؤں چھو کر پرنام کرتی ہیں وہ آشیباد دے کر سورک لو جاتی ہیں اور ماتا رانی تخت پر بیٹھی واپس پاتا میں اتر جاتی ہیں وہ بات سنا چکی تو لڑکیاں پھر چاولوں کی طرف توجہ ہوئیں ایک لڑکی کہنے لگی اب کے اماؤس کی رات آوے گی تو میں پوری رات جا کر دیکھوں گی یہ کیا ہوتا ہے کہانی سنانے والی لڑکی بولی اری یہ سب کچھ یہ سب یہ سب کچھ یہ سب کچھ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا میری ماں کہتی تھی کہ میری نانی نے بھی یہ سب ایک بار دیکھا تھا پتہ ہے میری نانی ہر وقت جب جی صاحب کا پاٹ کرتی رہتی تھی اور ساری پوڑیاں زبانی آتی وہ پوری رات سوتی نہیں تھی بس پاٹ کرتی رہتی تھی گرو نانک دیو جی مہاراج نے اسے سپنے میں درشن دیا تھا لڑکیاں ایک بار پھر حیرت و استحجاب میں ڈوب گئیں پہاں سپاہی پیدر اور ایک تھانے دار گھوڑے پہ سوار وردیا پہنے جوھڑ پہ نمودار ہوئے تو پورا محول تک رہ گیا جو چیز جہاں تھی وہیں رک گئی حتیٰ کہ پڑھلے کنارے پہ چلتے ہل ٹھہر گئے اور حالی جوتن چھوڑ کر ماتے پہ ہاتھ رکھ کر اور پنجے اٹھا اٹھا کر اس کنارے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تھانا پھر اسی تھج تھج سے گاؤں میں داخل ہو رہا تھا جس سردھج سے پہلے کئی بار داخل ہو چکا تھا اب پھر وہی سب کچھ ہوگا جو پہلے کئی بار ہو چکا تھا فصلوں کے بیچ سے نکل کر وہ چھائیوں لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے جہور کے کنارے کرانے چلنے لگے ان کی پرتب قدر چالے مدھم تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کہیں پہنچنے کی کوئی جلدی نہ تھی دری دری آنکھوں سے لڑکیاں ان کے مو تک رہی تھی وہ جہانتے تھے انہیں دیکھ کر جہور پہ بوجود ہر انسان کی آنکھ سے خوف ٹپکنے لگا ہے وہ خاموش تھے کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے کسی کو گھور نہیں رہے تھے کسی سے بات نہیں کر رہے تھے کوئی چیز بداہر ان کی توجہ کا مرکز نہ تھی مگر سہم کا تین دوا تھا کہ ہر جانب اس کی لمبی لمبی ٹانگوں نے انسانوں کا اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا ان وردی پیشوں کے سامنے ہر کوئی بلا جرم کیے اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا تھا اور یہی چاہتا تھا کہ جب تھانے دار اور سپاہی عورتوں کے پاس سے گزر کر آگے نکل گئے تو سنت کور نے کہا لو آ گیا تھا نا تم سب کو دیر سے اسی کا اتظار تھا نا جوان عورت آئیس تھا ایسے بڑیہ کے کان میں کہنے لگی ماں سی یہ وہ تھانے دار تو نہیں جو پچھلی مرتبہ آیا تھا یہ تو کوئی اور ہے اس سے بھلا مانس دکھائی دیتا ہے ارہی نہیں ان کی پہچان شکل سے نہیں وردی ہوتی ہے کیا بھلا مانس کیا شیطان جو بھی وردی پہن لیتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے جیسے دوسرے وردیوں والے ہوتے ہیں ابھی دیکھنا اس بھلے مانس کے ہاتھوں نمبر دار کے دیرے سے کئیسی کئیسی چیخ و پکار بلند ہوگی ہائے ماسی نہ آپ کے تو کسی کو مار پیر نہ کریں پاپ تو کسی ایک نے کیا اور یہ ماریں گے ہر کسی کو جو ان کے ہاتھ لگ جائے گا پتہ نہیں ایشری کو کون جو ڈاکو تھے جو مار گئے گاہ والے بیچاروں کا اس میں کیا دوش وہ بھلا کیا کر سکتے تھے نہیں بیٹی گاہ والوں کا دھرم تھا کہ ایشری اور گہنوں کی رکشہ کا اپائے کرتے ہمیں کیا پتہ نہیں تھا کہ اکھیلی عورت اتنے سونے روپے کے ساتھ سونے دھنڈورے بکان میں سونے دھنڈار بکان میں تن تنہ پڑی تھی اس کو کوئی لوگ میں آ کر مار دے گا اور یہی ہوا دھرم کی رکشہ تو بیٹی جان دے کے کی جاتی ہے جیسے ماتہ رانی نے کی تھی سورٹ ڈھلنے سے پہلے پہلے وزیر کو مارا بیٹے کو سنگاست پہ بٹھایا اب پوری پرجا کے سامنے ہر نیگ نپٹا کر پتی کے دے کے ساتھ ستی بھی ہو گئی یوں ہوتا ہے دھرم کا پالن اور ہم ابھی تک یہی نہیں سمجھ پائے کہ ہمارا دھرم ہے کیا تو اس کا پالن کیا کریں گے بس اسی طرح تھانہ آتا رہے گا جاتا رہے گا اور اب خاموشی سے بھوکتے رہے ماتہ رانی کی کالی سمادی ہمیشہ کی طرح خاموش تھی لڑکے پہلے تو جہاں جہاں کھڑے تھے اپنا اپنا کھیل چھوڑ کر وردی پوشوں کو گوھر سے دیکھتے رہے پھر مناسے فاصلہ رکھتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے سدھے ہوئے جانوالوں کی طرح چل پڑے عورتے ان سوکھے کپڑے ہی پہن کر پھرتی سے اپنی چیزیں سبھالنے میں لگ گئی لڑکیاں گھروں کے رخ بھاگی بیل بنانے والے لڑکے نے ہاتھوں سے مہل اتارتے ہوئے ایک ریزر اپنے بیلوں پر ڈالی اور وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے چروہے بھینس ہانک ہانک کر جہور سے نکالنے لگے وردی والوں کی راہ میں بھینسوں کا غول آ گیا تو چروہے نے گھبرہت کے عالم میں لاتھیا برسا برسا کر آدھی بھینسوں کو گاؤں کی طرح بگایا اور آدھی کو واپس جہور میں نکل دیا تاکہ وردی والوں کے لیے راستہ جلدی سے ساف ہو ایک دم بڑی تیز ہوا اٹھڑی ہوئی لہرے کناروں سے ٹکرانے لگی یہ کر کے درخت کھینچتی کمانوں کی طرح دورے ہونے لگے کالی گھٹائیں دوڑی چلی آ رہی تھی اور منٹوں میں پورے آسوان پچھا گئی وردی والے اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے لڑکے پورے جہور کی لمبائی تہہ کر کے گاؤں کے اندر کی طرف مڑ چکے تھے پورا ماحول اب انسانوں سے خالی تھا گڑیا کا انگری بھر سرک سالاؤ لہروں پہ اچھل رہا تھا جیسے خون کا دھبا ہو مٹی کے ساتھ بیل جو دم کوہان اور سنگوں سے ہر طرح مکمل تھے کسی پناہ کے بغیر پرستی بالش میں ڈھلتے ڈھلتے صرف مٹی کے ساتھ تودے رہ گئے زندگی سے بھرے ہوئے جہور کے درمیان موت کی ایک نشانی ماتا رانی کی کالی سبادی کھڑی تھی اسے شاید پھر کسی چمار کے سہتبند بیٹے کے خون کا انتظار تھا یہ تھی آج کی کہانی ماتا رانی تھی